موسیقی 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 ہم کہنے ہمیں کریں ایک ہی ہے یہ کوئی پریشانی ہے بھائی ایک کوئی انصاف کرنا بہت مشکل ہے کوئی میرے سے پوچھی آپ اتنی بھرکاو فاشن کیوں کرتے میں لائے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ گھر میں نہیں بول سکتا ہوں تمہارا کو سنانے بولتا ہوں گھر میں آوازی نہیں نکلتی ہماری اور میری آواز سن رہا ہوں گے برو خوش بھی ہو رہا ہوں گے ہاں صحیح اور رائے میں یہ ہمارا حال ہمارا بہت نہیں انہوں چار چار کرتے یہاں پر ایک لطیفہ یاد آیا مجھے دمشق میں سیریا میں ایک شیخ تھے بول پڑے ان کے چار بیویاں تھے ایک میری کا انتخال ہوا تو تجفین گو گئے اور تجفین سے واپس آئے واپس آنے کے بعد دوسرے دنوں لوگ میں شاگر لوگوں بلا کہ بولی میاں ایک اور کرنا بولی حضرت کلی ہوانا بولے کیا کرسی کے ایک پہیاں نکالے تو کرسی رہ سکتی کیا برابر مگر یہ جوک ہے ریالیٹی نہیں ہے ورنہ کل چلا دیں گے نوو جے نیشن وانس ٹو نو ہنو مزا کھڑا ہے ہم ایک میں پریشان ہیں ہم کیسا بیلنس کرتے ہمارے جس کے پاس نہیں ہوں تو فکر ہی نہیں ہے اس پاس ضرور جا جاتے ہر ایک سے گلے لپیٹ لیتے ہیں میں پریشانی مگر ہم کوئی نشان آکے میں آپ لوگ انصاف نہیں کرتے کیا انصاف نہیں کرتے بتاؤ آپ میں آپ ٹرپل تلاک کے اوپر اچھا ٹرپل تلاک کیا ہے ٹرپل تلاک بتائیں آپ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ حکومت موڈی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم عورتوں کو مسلم عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے میں چالنج کر رہا ہوں موڈی سرکار کو کہ سپریم کورٹ کا اگست دوہزار سترہ کا جو ججمنٹ آیا اس پورے ججمنٹ میں ایک مرتبہ خالی جنڈر جسٹس کا لفظہ کہیں پر ہی اس کے بعد جنڈر جسٹس کا استعمال نہیں ہوا آپ بتاؤ جنڈر جسٹس ایک ہی مرتبہ آپ بتاؤ کہاں پر ہوا دوسرا میرا سوال مسٹر موڈی سے یہ ہے کہ اگر خدا ناقاستے خانون بنتا ہے تو کیا آپ لکھے دینے تیار ہے ہندوستائن کے تمام دیش پاسیوں کو کہ بھائیو بھائیو اس کے بعد ٹرپل تلاک نہیں ہوتا وہی نہیں لکھے دینے تیار ہے آپ ٹرپل تلاک کے بارے میں اتنی ہمدردی ہے ان کو کہ مسلم قواتین سے انصاف کرنا اور کیا بلتے خانون بنانا ضروری ہے ورنہ سپریم کورٹ کے جزمنٹ کے بعد ساتھ واقعات ہوگئے ہسی واقعات ہوگئے ہندوستان کے وزیراعظم میں بڑی عدب کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گھریانہ میں آپ کی سرکار ہے چیف منسٹر خطر ہے چھے دن میں آٹھ عورتوں کا ریفوہ جس میں ایک عورت کی جان لے دی گئی آپ ایک بھو نہیں کھلتے وہاں پر ان عورتوں سے کیوں ہمدردی نہیں ہے آپ کو چھے دن میں آٹھ عورتوں کی عزت روٹی گئی کچھ نہیں بولتے وہاں پر کیونکہ وہاں پر آپ کی سرکار ہے اور پھر اگر کوئی یہ مستر موڈی ہے خانون بنے گا ضروری ہے اگر خانون بنانے سے سماز کی برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا تو مستر موڈی پھر یہ عدد و سمار کیا ہے بتائیے آپ ہندوستان میں دوہزار پانچ سے دوہزار پندرہ تک جو ڈاوری کے ڈکس ہوئی ہیں جہز کے نام پر عورتوں کو مارا گیا کتنی ہے ایٹی ایک تھاؤزن فور سکسٹی سیون جو ہزار پانچ سے پندرہ تک یعنی دس سال میں ایٹی ایک تھاؤزن فور سکسٹی سیون ہندوستانی خواتین کی جان گئی ہے جہز کے نام پر اور ایوریج نکالے میں تو داویس عورتیں روز مرتی ہیں آپ خانون بنے ڈاوری کا رکیے نہ جا کے آپ تو بار ٹھاکرے کے بعد ہندو ہردے سمراتھ ہیں رکیے نہ آپ کیوں نہیں روز پاتے دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں ایک ہزار تین سو پچپن عورتوں کو مارا گیا جہز کے نام پر خانون ہے خانون کا اثر کیوں نہیں ہو رہا پھر کیوں اثر نہیں ہو رہا خانون کا ہمارے ملک میں ہم نے خانون منا جب دلیم ہماری ایک بہن نے بہا کی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی قانون سے سماز کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا انسان مرد جو حیوان بن چکا ہے اس کو انسان بدھا ہوا اب آپ یہ بتاؤ کہ جنوری میں ایک سو چھوٹ بیس سیز فائر وائلیشن ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ جا کر دیکھئے بارڈر پر ہمارے اندوستانی بارہ لوگ مارے گئے کبھی ایسا نہیں ہوا مارے اندوستان کے وزیر اعظم اندوستان کے وزیر اعظم سوزیلن پہنچ گئے وہاں پر جا کر دل رہے کہ میں نے ریڈ ٹیپ نکال دیا ریڈ کارپٹ بچھا دیا بہت اچھا ہے ریڈ کارپٹ جب آپ نے بچھایا تو وہ سوزیلن بیٹھ دے والا سرمایہ دار یہ پوچھے گا مسٹر موڈی what is this یعنی کوئی انویسٹ نہیں کر سکتا انویسٹر آئے گا تو میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی پکچر فالاو نہیں کر رہے میں انویسٹمنٹ کیا کروں میری آپ سے یہ دربندانہ اپیلڈ کہ ایک ایک نئی سیاسی اکمت املی تنیار کرو اسد الدین ہوئی سی پسند نہیں ہے نکال کے پھیکو کوئی پرواہ نہیں مگر خدا کے لئے ہندوستان کی ہماری سب سے بڑی پنچائت میں ایسے لوگوں کو بجھاؤ مہراشتہ کے سنلی میں ایسے لوگوں کو بجھاؤ جو تمہارے درد کو بیان کر سکے اور کل ٹی وی والے بول گئے تھے آج ٹی وی میں خود میرا پاڈا چلائے بولے کہ اویسی بولا کہ مسلم بک بھارت دلیب بک بھارت اچھا کرے چلاؤ آپ میں آپ کو مرض دیکھتوں کو نظر آتا ہی نہیں آپ کو کہ آج پھر بولوں میں ٹی وی والوں کے لئے میں برابر بولتا رہوں گا کہ بی جے پی اور آر ایسے ہندوستان میں مسلم بک بھارت کرنا چاہتے ہیں دلیب بک بھارت کرنا چاہتے ہیں کیا کرتے کروا آپ دیکھتوں مہی میرا فریڈوم آف ایکسپریشن ہے تم جیسے انکروں کو پسند نہیں آیا تو بھار میں جاؤ تم تم موڈی کے سامنے انٹرویو نہیں لے سکتے موڈی کے سامنے ایسا انٹرویو لے رہے ایسا مصیبہ بھی نہیں پیٹھ سکتے برابر تم تم مرکم پھوچھ رہے ارے یاد رکھو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ لوگ جاتھ جو حرکت کرے میں ان کو بول رہا ہوں کل میرا جلسہ تانڈور میں ہے کلنگانہ میں ماں بھی آوار آپ میری جان لے لو مرک یاد رکھو اصول دین اویسی جسمانی طور پر ختم ہو جائے گا ایک دن مگر میری سوچ انساء اللہ تعالی اللہ اپنے حبیب کے سامنے اس کے زندہ رکھے گا شکریہ آخر الحمدللہ